محکمہ ثقافت سندھ نے کوٹ ڈی جی قلعے کی لاپتہ چھے توپوں کا سراغ لگا لیا محکمہ ثقافت کا تاریخی توپوں کی واپسی کے لیے پولیس اور انتظامیہ سے رابطہ کر لیا توپوں کی واپسی کا سلسلہ مرحلہ بار شروع ہو گیا ہے ڈاکٹر جنید علی شاہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر خیرپل پولیس لائن سے دو توپیں تحویل میں لے لی گئی ہیں تو یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ کوٹ ڈی جی کے قلعے سے لاپتہ چھے توپوں کا سراغ لگا لیا گیا ہے محکمہ ثقافت کا تاریخی توپوں کی واپسی کے لیے پولیس اور انتظامیہ سے رابطہ توپوں کی واپسی کا سلسلہ مرحلہ بار شروع ہو گیا ہے ڈاکٹر جنید علی شاہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر خیرپل پولیس لائن سے دو توپیں تحویل میں لے لی گئی ہیں کوٹ ڈی جی قلعے کی لاپتہ چھے توپیں بازیاب کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں دو توپوں کا سراغ لگائے جا چکا ہے جن کی بازیابی کے لیے اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے محکمہ ثقافت نے تاریخی توپوں کی واپسی کے لیے پولیس اور انتظامیہ سے رابطہ کر لیا ہے مزید بات کریں گے بولیو سینمائندہ غلام اللہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بتائی گا کیا تفصیلات ہیں دیکھیں جی کوٹ ڈی جی قلعہ جو کہ تاریخی ورثہ ہے ساٹھ سال قبل جو ہے وہاں سے توپیں لاپتہ ہو گئی تھی گوم ہو گئی تھی جو کہ ہے اب خیرپور سے برامت کر لی گئی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ دو توپیں ہیں اقدیمی توپیں جو ہیں پلیس لائن ہیں خیرپور سے محکمہ آرکل آجی ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے برامت کی گئی ہیں جبکہ ہم محکمہ آرکل آجی ڈیپارٹمنٹ کے جو ڈیپٹی ڈیریکٹر تکھر ہیں کولام حسن بردی اس کے مطابق جو ہے حکومت سندھ کی جانب سے جو ہے زلہ خیرپور میں جو ہے ایس ایس پی آفیس ایس ایس پی ہاؤس ڈیپٹی کمیشنر آفیس اور جو ہے پلیس لائن میں جو ہے تقریباً بارہ سے زائد جو ہے کوٹی جی قلعہ سے گم ہونے والی بارہ سے زائد جو توپیں ہیں وہ پیڑی ہونے کے جو ہے اطلاع پر جو ہے سندھ حکومت کے اثران نے جو ہے کاراوائی کی ہے جبکہ پلیس ہیڈکوارٹر سے جو ہے دو قیمتی توپیں جو ہے واپس کروا کر جو ہے کوٹی جی قلعہ پر منتقل کر دی گئے ہیں جبکہ کوئی زمانہ تھا کہ ایک سو سے زائد توپیں جو ہے کوٹی جی قلعہ پر ہوا کر دی تھی جو اب جو ہے کھرپور سمید سندھ کے مختلف اور پاکستان کے مختلف چوک چورہوں پر جو ہے وہ سڑ رہی ہیں یہاں کے جو انچارج ہیں کوٹی جی قلعہ کے ان کی جانب سے جو ہے مطاربہ کیا گیا ہے حکومت سندھ سے کے فیل فور نوٹس لے کر تمام جو گم توپیں ہیں وہ واپس کروا جائیں جبکہ دو توپیں جو ہے اب تک کوٹی جی قلعہ پر جو ہے پہنچا دی گئی ہیں بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لئے غلام اللہ